وین اصابہ کشیون اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تم یہ مت بولو کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا بعض لوگیں کہتے ہیں کہ ارے میرا بھائی بیمار تھا میں اسے فلاں ہسپیٹر میں لے گیا مر گیا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوا اگر میں اس کو کسی بڑے ہسپیٹر میں لے جاتا تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اچھا کر دیتے در حقیقت یہ بات بھی شریعت متحرہ کے اصولوں کے خلاف ہے شریعت اس بات سے منع کرتی ہے کہ آدمی اگر کسی مسئیبت میں مبتلا ہو آدمی کو پر کوئی پریشانی آئے تو وہ یہ کہے کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا لو انی فعلتو کہنے کذا بکذا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ایسا ہوتا ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ یہ کہے ولیکن قل لیکن اسے یہ کہنا چاہیے قدر اللہ وما شا فعل یہ ہماری قسمت میں تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا اور اس کی مشیط تھی یہ جو ہوا اس لیے کہ اگر آدمی اگر مگر کرتا ہے فَإِنَّ لَوْ یہ اگر مگر تفتح عمل الشیطان شیطان کے کام کا دروارہ کھول دیتا یہی سے شیطان بھستا اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اور اس کے عملوں کو خراب کرنے کے لیے تو قسمت کے بارے میں آدمی محتاط رہے اور یہ نہ کہے کہ میری قسمت خراب تھی میرا نصیب خراب تھا میری قسمت منحوس ہے شومی قسمت سے ایسا ہوا میری حرمہ نصیبی سے ایسا ہوا در حقیقت یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن اتفاق سے ایسا ہو گیا سوئے اتفاق سے ایسا ہو گیا یا اتفاقی حادثہ ہو گیا یہ جملے بھی بلکل غلط ہیں ہم غیر شعوری طور پر دانستہ یا نہ دانستہ اس طریقے کے جملے استعمال کرتے رہتے ہیں جو در حقیقت شریعت متحارہ کے اصولوں کے بلکل خلافہ شریعت ان تمام چیزوں سے منا کرتی ہے اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ برے اتفاق سے ایسا ہوا سوئے اتفاق سے ایسا ہوا حسن اتفاق سے ایسا ہوا اتفاق سے ایسا ہوا اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی چیز وہ کم پذیر ہوتی ہے تو وہ اتفاق سے نہیں ہوتی کوئنسیڈنس کوئی چیز ہے ہی نہیں شریعت اسلامیہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیمانہ پولیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے کے مطابق ہوتی ہے لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اتفاق سے ہوا ہے حسن اتفاق یا سوئے اتفاق سے در حقیقت وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم الگئے ہو آدمی کو کیسے معلوم ہوا کہ حسن اتفاق سے ایسا ہوا آدمی کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ یہ سوئے اتفاق سے ہوا آدمی کو کیسے معلوم ہوا کہ اتفاق سے ہوا کیا وہ قسمت کا جاننے والا ہے قسمت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تو ناظرین اے کرام ایک تو آدمی احتیاط بڑھتے کہ وہ تقدیر کو برا بھلا نہ کہے اور احتیاط بڑھتے کہ وہ وقت کو برا بھلا نہ کہے